اچھے تو اس ویڈیو میں ہونے والے ہیں کچھ ریاکشنز لوگوں نے کچھ ویڈیو بنائی ہماری اس کے بعد ہونے ہی کچھ سپیڈ سکیٹنگ اور پھر ریش میں سکیٹنگ میکی ماؤس کے ساتھ تھوڑی سی مستی اور لاسٹ میں ہوگی ہمارے کچھ سکیٹرز کے ساتھ ملاقات تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا امید ہے آپ کو مزا آئے گا تو چلیئے ولاگ کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم تو کیا رہے دوستو امید آپ سے اللہ خیریت سے ہوں گے جی تو ویڈیو کو آپ کو پتا چل گیا وقت ہم نے رسے گے کس طرح کی ویڈیو ہونے والی ہے تو ہم لوگ جا رہے جی حسینہ کا ہی بزار وہاں سے پھر ہم جائیں گے گلگشت جو کہ یہاں سے تقریباً پچیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور وہاں جا کر کچھ سکیٹرز کے ساتھ ملاقات ہوگی ٹک ٹوک کے لئے کچھ ویڈیو بنائیں گے اور پھر اس کے بعد واپسی ہوگی یہاں پر بچوں کا ریکشن چیک کریں آپ کے چھوٹی بچی جو ہے وہ کلیپ کر رہی ہے تو یہاں پر میں نے ذرا ویڈیو کا اینگل چینج کیا ہے میں نے تھوڑا سا ویڈیو میں سینیمیٹک شوٹس بھی ہونے چاہیے یہاں پر میں نے تھوڑی چھوٹی بیک ورڈ سکیٹنگ کی جب بیک ورڈ سکیٹنگ سے تھک گیا تو میں نے پھر دوبارہ سے فرنٹ سکیٹنگ شروع کر دی لیکن بلال نے کہا کہ نہیں میں نے بھی بیک ورڈ سکیٹنگ کرنی ہے یہاں پر ان دو بھائیوں نے ہماری ویڈیو بنائی اور یہاں پر ایک درکشن میں لیڈی بیٹھے ہوتی ہے انہوں نے بھی ویڈیو بنائی اور ایسی مزے کرتے ہوئے ہم لوگ گھڑا چوک پہنچ گئے اور شکر ہے کہ آج سیگنل جو تھا وہ گرین تھا تو ہم لوگ نکل گئے ہیں سیدھا ہی جی تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سیدھر کینٹ بزار میں تو ہم نے یہی ڈیسیڈ گئے کہ اندر کی طرف سے جائیں گے کینٹ کے تو پبلک ریاکشن بھی میل جائیں گے تو کینٹ میں انٹر ہونے ہی لگے تھے کہ بھائی نے آواز دی کہ میکی ماؤس کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیوز بناتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ رک گئے تو بچوں کے ساتھ اور میکی ماؤس کے ساتھ تھوڑی سی مستی کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں سے پھر دوبارہ نکل گئے کینٹ کا یہ والا راستہ بہت ہی زیادہ خراب تھا لیکن پھر بھی ہم نے کرنی ریاکشن لینے ہے تو ہمیں جانا تو پڑے گا یہاں سے آپ لوگ جب تک فول ٹرین نہ ہو جائیں تب تک آپ لوگ بلکل بھی روڈ پر نہ نکلیں یہ بھی میرے بھائی کے کام چیک کریں یہ بہت زیادہ اچھل رہے نا ابھی للاسٹ پیس کو دیکھنا یہ گرے گا موسیقی 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 صدر بزار میں رشت تو بہت زیادہ تھا لیکن مزہ بھی آیا سکیٹنگ کرنے کا جی تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں میرا بھائی یہاں پہ گر گیا تھا جی تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جی اسینا گئی مارکیٹ یہاں پہ ہمیں دوست ملے وہاں پہ کافی تھک گئے تھے تو ہم نے تھوڑی سی رشت کی باقی سکیٹرز جو تھے وہ ابھی دور تھے تو ان کا ویٹ کر رہے تھے ہم لوگ تو ہم نے سوچھے جب تک باقی سکیٹرز نہیں آتے تب تک ہم تھوڑی سی ٹک ٹک کے لیے اور یوٹیوب کے لیے تھوڑی سی شوٹ کر لیتے ہیں لو جی زیشان بھائی ہمارے گیرے پڑے ہیں موسیقی 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 باقی سکیٹرز ابھی لیٹ تھے تو ہم نے کا سکیٹنگ کی پرائیسز بھی پتہ کر لیتے ہیں تو جب پرائیسز کا پتہ کیا تو بھائی ایک دم سے حیران رہ گیا ہم لوگ دس ہزار بارہ ہزار لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینے بلکل کیونکہ پرائیسز وہ زیادہ بتاتے ہیں تین سے چار ہزار تک تقریباً اچھے سکیٹس مل جاتے ہیں تو یہاں پر میرے سکیٹس جو تھے ان کی حالت بہت خرار تھی اپنے لیوے ایک سکیٹس دیکھ لیتے ہیں تو کیٹو کے ایک سکیٹ ہمیں نظر آیا جو کہ بارہ ہزار بتا رہا تھے جو کہ بارگیننگ کرنے کے بعد ہم نے چار ہزار میں لے لیے یہاں پر اس بھائی کا ریکشن چیک کر یہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے جی تو فینلی ہم لوگ سکیٹرز کو ساتھ مل چکے تھے اور پھر دوبارہ نکل گئے ہم گلگشت کے لیے سچکوں تو بہت مزہ رہا تھا ان سکیٹرز کے ساتھ سکیٹنگ کرنے کا سکیٹرز تھے تو کچھ سکیٹرز یہاں پہ پیچھے رہ گئے تھے جن کا ہم بیٹ کر رہے تھے یہاں پر ایک اور بھائی ہے وہ بھی بلاغ بنا رہے تھے سکیٹرز ہی خوش دنیا جی تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گلگشت کے لیے ہاں پیچے ہیں جی تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گلگشت کے لیے دشت اور آپ لوگ یہ سٹنٹ انجوائے کریں جی تو اندھیرہ کافی ہو گیا تھا اور ہم نے واپس ہی بھی جانا تھا تو ولاغ یہی پہ ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا اس ولاغ کا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تو پھر ملیں کسی اور ولاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ